پیسے ہی کٹھے کر رہے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اب برک صاحب دن میں کوئی پانچ سے سات کالے ڈیلی مجھے کر رہے ہیں گاڑی کے لیے گاڑی کے لیے میں نے کہا برک صاحب نہ میں نے تو آپ سے کوئی گاڑی کا وعدہ کیا نہ مجھے اس چیز کا پتہ نہ مجھے کوئی لینا دینا پھر میں نے نیڈوں سے کہا میں نے کہا کہ وہ ایک عزت دار بندہ ہے اور کتنی غلط بات ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں تو اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں ان کے بارے میں یہ بات میں نے شاہد بھائی کے ساتھ بھی ڈسکس کی کہ بھی نیڈوں نے اور شان نے یہ وعدہ کر کے ان کے ساتھ تو اب ان کے ساتھ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی غلط بات ہے شاہد بھائی کہنے لگے کہ شان میرے پاس بھی نہیں آرہا جب سے اس نے یہ بات کہی گئے تو میں بھی ادھر ہی تھا تو میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ یہ بات جو ہے نا بڑی سریعا یہ بات غلط ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا جی اب اس نے مجھے یہ بات کہی کہ جی عمر باب آپ یہ کر دے ٹھیک ہے آپ یہ کر دے کرنے کے بعد جو پیسے کٹھے ہوں گے ہم آپ کو دے دیں گے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ چلے گئے جدون کے پاس حسام کے پاس ان کے پیسے پہنچ گئے انہوں نے جب گاڑی پسند کی جو ان کو بتایا گیا کہ یہ جی آپ کی گاڑی ہے تو آپ گاڑی جو ہے نا وہ مطلب لے لیں اچھا جی گاڑی لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر گاڑی چھوڑ کر آگے اور مجھے بیٹھ کر وہاں پر کال کی کہ جی گاڑی وہاں سے میں نہیں لے رہا کیونکہ مجھے ویٹس گاڑی نہیں سوٹ کرتی مجھے تو اچھاسی لاکی ٹیوٹا کرولا چاہیے جس کا انجن بڑھا ہو ٹھیک ہو گیا اب دیڈو جو ایرا ڈیلی ان کو کہنے لگیا کہ جی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ جی میں اتنے میں جتنے کی یہ گاڑی ہے میں ادھر سے نہیں لیتا کسی اور جگہ سے لے لیتا ہوں میں نے کہا جی یہ اور وہاں پر شورو میں گئے وہاں پر جا کے انہوں نے گاڑی پسند کر لی گاڑی پسند کر کے انہوں نے ٹوٹھا لیک جو تھا وہاں پر پے کیا اور بکایا انہوں نے جو اپنی گاڑی بیچری تھی پندرہ لاکھ انہوں نے وہاں پر دیا دینے کے بعد انہوں نے مجھے ایک ویڈیو جو آپ نے میری بہت شروع میں لگائی تھی وہ ویڈیو سینڈ کی برک صاحب نے ٹھیک ہو گیا مجھے کہتے جی اے میرے کو رسیدہ مانگرے نے میں کہا دے دو رسیدہ تسی میں کہا تسی محنود آردت ہے اے کہندے جی کہا دیا انہوں نے فنڈنگ کر دی فلانہ کر دی میں کہا میری گاڑ سننا میں تو اڈے ور گئے لوگ نا کینیڈا ویچے دس سال پہلے پوگت چکی ہیں میں کہا جی بلکل تسی دیتے سی وہ واپس لے لو میں آتا انہوں تیلا دینے والی بھی نہیں ہوں ٹھیک ہو گیا میں نے کہا جی میرے میں کہا جی اتاڑے تا انہوں مل جانے نے میں نے ان کو دو رسیدہیں واپس کی اور ان میں میں نے کہا یہ جو آپ نے وہاں پر ٹوکن کیا تھا آپ کا جو گاڑی بکھنے پر آپ نے چودہ لاکھ جمع کروانا تھا یہ پکڑیں اور میں نے کہا کہتے جی مجھے گل فارم نے کام کی مجھے وان فائی والے نے کال کی میں نے کہا تو ایک لانتی شخص ہے تیرے اندر نہ ابھی بھی کیوں کا خون ہے اور میں نے کہا میں تیرے جیسے کے اوپر لانت بھیجتی ہوں میرے پاس اس کی میسیج اس کی ریکارڈنگ ہر چیز موجود ہے ٹھیک ہو گیا نمبر ایک یہ تو ہو گئی اس بندے منتہ کرنے والے کی جس کے ابھی تک گاڑی کے لیے منتوں کے بعد اور پھر وہ 35 لاکھ کے لیے کہ بھی یہ کر دو میں نے کہا نہیں جی میں نہیں کر سکتی اس کے بعد نمبر دو شاہی صاحب کی بات شاہی صاحب کے ساتھ میرا ایک بڑا خوبصورت ریلیشن میرے کے پاس اکثر آتی جاتی انہوں نے کہا جی آپ اپنی براؤڈ کھولیں میں نے کہا جی اپنی براؤڈ کھول لیتے ہیں اس کے بعد میں اپنی براؤڈ کھولی اس نے شاہید نے مجھے یہ کہا کہ اپنے حالات جس طرح میں اپنے ڈسکس کرتی ہوں شاہید بھائی کے ساتھ اکثر میری بات ہوتی رہی انہوں نے ویڈیوز بھی لگائیں آپ لوگوں نے بھی کیا یہ سارا کچھ اس کے بعد جب شاہید بھائی سے میری بات ہوئی تو شاہید نے کہا کہ یہ یہ بات ہے خواہ صاحب کسی بندے کو ڈراب کر کے نا علی صاحب کو اٹھائیں اٹھلی جالے اچھا جی میں نے جس وقت میں نے پھر اچھا میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ میں نے برق کو بڑی لمبی طریقے سے میں نے اس کو لیا بھی اور میں نے کہا کہ برق تو کسی گندی نسل آدمی ہے تو کسی چنگی نسل آدمی نہیں تو ون فائیو دل آئے گا تو جنہ مرضی میں ترائے کرنگا میں میں کہا تو جو دل کرتا کر لے میں نے تری کوئی پروان نہیں ہے میں کہا لانت ہے تیرے تے چندہ نے ٹائیس سال تو چندہ اپنے تینہ بچیاں دن آل آئے نا جب کہہ دی سی کہ میں خسرا ماں تو میں نے سارے خسرا کہہ دے میری ایک تیر تینہ بچیاں دن آل آتے تینہو میں ادا سنیگا ایک منٹ ایک منٹ ابھی ابھی اتارتے ہیں امی صاحب آپ کے پاس تین سو آپ نے مجھے دی ہے اس کا کوئی ثبوت ہے تو بولے مر برک سار دیسا بہتے ہیں ہمارے باستے آنے کے انفاز نمال کر دی بھی ہے انہیں مر کوئی گالا کھانی ہے انہیں لابے پاو علی بھائی موقع صاحب علی بھائی علی بھائی صاحب نو موقع دیتا ہے گال نہیں کرنی پلی صبر کرو کریں اٹینشن کیوں نے اندیو کوئی ہمیں گال کر کے چلا جائے گا تھے گال نہیں کرنی ٹینشن نہیں لینے علی بھائی معبود برک صاحب نو کوئی گال کر کے چلا جا ہی 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 پاغل نہیں بیٹھے بھائی صاحب نوے کا دیتا جائے گا ہمیں رباب نو فول مک اسی صاحب کچھے بندے نے ختم ربود کم کر دیں ایک منٹ ذرا ایک منٹ ہی ذرا سارے میوٹ لگائیں ولید بھائی نہیں کرے گی ان صبر کرو علاج کرنے نہیں جاندہ آنگے دوسری اٹھے ہی ٹھائرو ایک منٹ شاہد بھائی اپنا علی بھائی ایک منٹ اٹھائرو دے صحیح کی ہوگیا اسی پاغلتے نہیں اتھے بیٹھے یا علی بھائی کنٹرول کرو درہ ریلیکس کرو دوسری ولید بھائی مجھے ایک چھوٹی سی صرف بات بتائیے گا آپ بڑا نہ بنائیے گا میری بات کا آپ مسلم ہیں الحمدللہ جی یہ کسی بندے نے نا میسیج کیا ہے وہ کہہ رہا جی کہ ولید کے بارے میں شکوک و شبہ آتا ہے کہ یہ مولید ہے نہیں نہیں ولید یہ مولید نہیں ہے یہ اہل تشیق ہے مولید بھائی آپ بتا دیں ان کو مکتبہ فکر کی عزت کرتا ہوں نہیں میں سارے خلفہ کو مانتا ہوں میں وہ والا شیعہ نہیں ہوں جو مطلب سے جو ٹھیک ٹھیک ہو گیا ولید بھائی ٹھیک ہو گیا آپ سے معذرت ہے آپ سے گزارش یہ ہے آپ ذرا نہ سیٹ اپنی دیں ملک بھائی لوگ کو کال پہ لینا ملک بھائی کو دیں بڑا نہ بنائیے گا اور میں نے آپ کو بیسکلی آپ کو کلیئر کیا ٹھیک ہے نا آپ مارے بھائی ہیں حجر صاحب کرنے دینی ہے یا میں چلی جاؤں آپ برک صاحب کو چھوڑ دیں ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہے وہ بھی کرتی ہے پہلے اندر مجھے میرے تین سو کا بتائیں کہ مجھے آپ نے کب تین سو بھی جا برک صاحب نے جب یہ باتیں کی ہیں میں نے ان کو اسی طریقے کا جواب دیا جس طریقے سے انہوں نے مجھ سے بات دی تھی مجھے کوئی لحاظ نہیں ہے اس کا جو جتنی عزت دے گا اتنی عزت لے لے گا سمپل جس طریقے سے انہوں نے بات کی میں نے اسی طریقے سے ان کو جواب دیا مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کر دیں میں نے کہا جی تیرے دیکھیں بات پتہ کیا میری بات سنیں جب سب بات کر رہے ہیں نا دنیا سن رہی ہے یہاں پہ عمر باب کو بھی موقع دینے کا ٹائم دیں جو بھی ہے وہ فیصلہ دنیا بھی کرے گی ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں نا راج پت بھائی وہ بھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا راج پت بھائی دوسری بات اچھا میں نے یہ بتایا آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے ملک صاحب دیکھیں میری بات سنے خانجہ صاحب مجھے اپنی بات کریں گے بھائی یہ چندہ باجی کو اب دوسری بات یہ کہ گالی نہ نکلے چندہ باجی کسی بارے میں بات نہ کرے چندہ باجی کو بھی روک لے ٹھیک ہے نا چندہ باجی ٹھائی تین مہینے سے کر رہی گے نا چندہ باجی کو روک لیں پلیز میں تو اٹھیک گیرز کریں گا اٹھیک لی ہے لے جڑے نے دیکھو چندہ دا یہ جڑا اپنا ایک میٹر ہے وہ انہ دے ہاتھ تک ہے ٹھیک ہے ساٹھا ہو دینا کوئی نہیں باقی اسد بھائی انہوں گال کر دیئے جل ہم دے نال جو بھی مسئلہ ہو نہیں نہیں ملکہ بھائی لوگ میں جل نہیں میری ایک منٹ گال سنو میں تو اٹھینہ گال نہیں کار رہے ہیں میں تو اٹھینہ گال کر نہیں کار رہے ہیں ایک منٹ ہے جو تسی زرہ میں انہی دیکھتا سونا پہاں تسی بھی زرہ میوٹ لاؤ زرہ دیکھو جی اے سارا ربوہ لٹکے کھا گئی سونا بے ہم بندلیاں ہم میوٹ کریں میوٹ کریں یا رہے ہیں تھلے سوڑ دینا جو باتمیزی ان کا رن تھے نہیں تو باتمیزی پہلے روکنا تھلے والے انہوں جڑی چند کرنا سمجھ نہیں بھی آن دی اچھا امیر باپ صاحبہ ایک منٹ دیجئے ملک بھائی آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں تاکہ پھر سٹاپک واپس جائے جی ملک بھائی باقی اسد نے جنہیں گال کٹ نہیں ہے یا جیلم نے جنہیں گال کٹ نہیں ہے جڑے بندے آئیتے بیٹھے دے نہیں ہے خاجہ دی لائف دے ہوتے میں صحیح پہ دا اسنا میں پہندہ پھوڑا نہ دی دا کٹ دے نا کسے کچھی دیو بچیو میں کنی دیر دا کرنا پر نہیں عرفان محمود برگ صاحب کیوں گال کٹ نہیں ہے جی اسی اہمی پاگل نہیں ہے جیرہ بندہ عرفان محمود برگ صاحب دی گال کرے گا یا چندہ سسٹر دی گال کرے گا انہوں پوری روٹی کھو آگے پہ جانگے میں صرف فیلال ہے پوچھ رہاں کہ انہوں میرو باپ انہوں پوچھو کہ انہیں میں انہوں کس وقت تین سو ڈالر پہ جائے ہیں انہیں کیوں ہے گال کٹی ہے میری گال سنو جی سب تو پہلے تھے وہ بندہ لے کیوں جنہوں میں کیا ہے کہ میری آج تک تین یا چار دفعہ میری لائف تے آئے جیڑی گال ہوئی اور پبلک ہوئی میری آج تک اسد نال کدھی کسے قسم دی گال ہوئی ہی نہیں دوسری گال ہے کہ جس رہ مطلب اے گال کارے نے اور جس بندے نے اے گال کئی یا او بندہ لے ہو تیسری چیز ہے کہ جیڑی گال اے کارے نے برک صاحب دی برک صاحب نے جیڑی لینگویج میں انا گال کیتی سی میں انہوں اس لینگویج میں بیچے جواب دیتا ہے جیڑی جیڑی گالی کسی اپنا خواہ صاحب یہ اپنا موقف نہیں کلیر کر سکتی ان کو ڈراب کر دیں چندہ باجی کو کال پہ لیں اور ان کے ہزبینڈ کو کال پہ لیں بے شک میں بھی نیچے جلا جاتا ہوں جس نے یہ بات کہی ہے نا اور جاننہی دنا تھا نہیں ایک پاس میری بات سوچیں ہم سب نے سب کر لی ہے ایک پاس لیں بھی غریریا کے ساتھ صلح کر لو یا غریریا کے ساتھ بات کر لو جس کتی نے یہ پیغام دیا ہے اس کتے کو یہ میک کہتی کہ وہ سامنے آ جائے جب آپ نے جب یہ بات کی کہ یہ بات کیسی ہوئی ہے میں نے کہا اسد بھائی ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی اس کو پیغام دیا گیا میں کوئی کتا لہ کیا ہوں میں نہ صدرگال کر دی یا تو نہ میں نے ضرورت ہے وہاں پر بعد میں میں نے یہ کہا کہ میں آپ سب کے ساتھ مطلب یہ بات کہتی ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ خاجہ سمیت زویہ سمیت کسی اور سمیت میرا نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ میں نے کبھی کسی کو اپنا سپورٹر بنانے کا کہا ہے اگر کوئی سپورٹ کی کسی نہ بہت شکریہ ان کی بہت مہربانی اس کے آگے ماجرد کے ساتھ جو کہ جیسی میرے ساتھ بات کرے گا میرے سے ویسا اس کا جواب سن لے گا برک نے جیسی بات میرے سے کی مجھ سے ویسا اس نے جواب سن لیا اس نے مجھے ایکسکیوز کا میں نے کہا جی میں نے ایکسکیوز جی ضرورت ہے نہ کوئی رشنے داری تو چالدہ بار میرا کوئی تعلق نہیں ہے جی اسلام علیکم موجہ بھائی شاہد بھائی علی بھائی اسلام علیکم السلام بھائی کیسے جانتا چاہتی ہو آپ لوگ اپنا کام جانتی رکھیں می مجھے ایکسکیوز کا میں نے کہا جانتی ہے جیسی رامنا نہیں جانتی ہے جیسی رامنا نہیں جانتی ہے ملک پھائی ایک منٹ میں میرے پینیدے بھائی والی بھائی والی واکر کرنا ہے فیلیز والی ایک ملانا میرے بھائی ایک منٹ خاجہ بھائی اگر انہوں منہ کیتا ہے انہوں اکھے آئے کہ بندے دی پتر بانا ہے ایتھے جڑے بندے بیٹھے دینے نا چندان ہوئی ہیں شاہ انہوں وہ انہوں نے اپنا میٹھا رہے ہونا دے ہاتھ تک رہن دے تو ایتھے بھائی کہ کدھی کسی انہوں پہ کہنی ہے کدھی ارفان محمود برکنوں کدھی کہنی ہے تو ربوال اٹھ کے کھا گئی ہے تیری اوقات کی ہے ملک صاحب ملک صاحب میں خاجہ بھائی ایک منٹا کر دیری ساڑی سا نو پہ دیو میں تنو کہنڈا سا دیو میرے کو رکارنگا ناستدلی ہو رہتی ہیں اچھا میں ایک منٹ ایک گال نہ دیو گال نہ کٹو پلیز ویسے گال کرنے نہیں خاجہ بھائی جو دو ایک کو دی وائف دے خلاح پہ گال کر دیو یار میں نے گال کرنی ہے یار ون میں بھی انہی دیر لہ چوب کر رکے تھلے بھائی میں نے لائیو مینج کرنے دیو پلیز ایک منٹ میں نو میرے کار کرنے دیو مسا ملک بھائی علی پھائی تی ملک بھائی میں نے کسی نہیں سننی میری گال میں نے میری ایک منٹ دے وہ ای آئی نے چندہ با جی دے husband آئی نے اے اپنے گال کرن میں انہوں نے موقع دینا چاہنا اور کوئی کیونکہ بولے پلیز لیکن اے جس نہ گال کرنا چاہنا دینے اپنا فور گال کرن میں ایک منٹ میں صرف گال کریں گا فرق شاہ انہیں کرتے ہیں دیکھو میں کہا انٹا ہو گیا نا تھلے بیٹھا دا آٹھوئے دا میں آکے بیٹھا دا جس طرح لائف شیئر کرتے ہیں میں نہیں کال پائی ہے گی ٹھیک ہے علی بھائی بھی بیٹھے سی میں انہوں نے کہا میں کہا تھلے آجو میں کہا جیلم بیٹھا دا اسد بیٹھا دا میں کہا ساملہ انگی پر گال لے ہوئے کہ وہ بے آکے آئی تھے چندہ دے بارے دے ویچ گال کرے گی اگر پوٹھی گال کرے گی صاف سے دی گال لے کیونکہ میں نے پتا جیلم جیڈانا جیلم جواب دے نالا اسد جیڈانا انہوں کار تک تو ان کے آنالا چیمات کار تک تو ان کے آنالا ٹھیک ہے انہوں بے آکے آئی تھے چندہ دے خلاف گال کرے گی میں وہ دی میں پہنے گیا دیں گا میں فیر پہ گال کریں گا چندہ باجی دے ہزبند ادھر آگئے نے عزت کران میرے کو چندہ باجی دے ہزبند ادھر آگئے صرف موقع دیے گا پہلے اس کے بعد یہ بھائی بات کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ ساروں نے اگر ان کے اوپر بھی بات کی ہے نا ساروں نے کہ ان کے اوپر بھی الزام لگا ہے نا کہ یہ یہ چیزیں ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے سب نے الزام جب لگایا ہے ٹھیک ہے اس میں جتنی بھی سچائی ہے آپ ان کو موقع تو دیں اپنی بات کو رکھنے کا ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ لوگ مرد ہیں آپ لوگ یہ ہے کہ حساب رکھیں کہ آپ لوگوں نے ان کو گالی نہیں نکالنی ہے بات کرنی ہے نورمل بات کریں ان کے اوپر بھی الزام لگا ہے تو ہی وہ غصے میں آ کر یہاں پر بول رہی ہے اپنی بات کر رہی ہیں انہوں نے کسی کو گالی نہیں نکال لیا تو آپ لوگ بھی پلیس گالی مت نکالیں بات کریں ایک ایک رسپیکٹ عورت کی رکھ کر بات کریں کیونکہ آپ لوگوں نے اپنا آپ بتانا ہے کہ بھئی ہم کس طرح سے ہیں موقع دیتے ہیں موقع دیں چندہ باجی کے ہزمن کو موقع دیں کیونکہ سب سے زیادہ عمر ربا بافی کے لیے میں نے ہی جو ہے وہ وارز اور میں مجھ اب یہاں پر دے کر یہ ہو رہا ہے کہ یار انہوں نے وہ دو کنجروں کے پیچھے ہم سب کو گندہ گھر دیا ٹھیک ہے لیکن پلیس ان کے لیے کچھ مت بولیں اچھا دیکھیں چندہ باجی بھی یہاں پر آگئی ہیں ان کو موقع دیتے ہیں زویا جی تاکہ یہ اپنا بات کر لیں بلکل بلکل بس صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ گالیاں نہ دیں جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ہاں جی ٹھیک خواجہ بھئی آپ کیسے ہیں اللہ پاک کا شکر الحمدللہ آپ کو بیلکم آپ آئیں ہیں میری پاس حقیق آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں میں تھوڑی سی بات کر کے جاتی ہوں کیونکہ میری کسی بھی بات سے نا شاہ جی آپ چلے جائیں میں بات کر لیتی ہوں آپ کی طرف سے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی گالی گلوچ ہو یا بادمزگی ہو اچھا ہوں ٹک ٹوک پہ جب یہ امیر باب آئی تھی نا ریا پتہ یا اس تکرنا آسر ڈیجے بھائی کارڈ ڈالے ہاں جی خواجہ بھائی سوری وہ بچی نے ٹی وی لگایا وہ تھا تو وہ نا یہ جو امیر باب صاحب آئی جب ٹک ٹوک پہ آئی ہیں سب سے پہلی میری ملاقات جو ہے نا ان کی مجھ سے ہوئی تھی سب سے پہلی ملاقات جو ہے انہوں نے مجھ سے کی اور مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا انہوں نے بہت زیادہ میری دل جوئی کی بہت زیادہ مجھے دعائیں دیں اور مجھے لگا کہ مجھے ایک ٹک ٹوک کی دنیا میں جہاں بہت زیادہ بلیمنگ ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ عورت مجھے ایک بہت ہی زبردست ایک عورت لگی کہ سمجھ لیں کہ فرینکلی بھی اور ویسے بھی تو انہوں نے مجھے کہا ٹک ٹوک کی میسیجز میں کہ آپ اپنا نمبر بھیجو آپ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہو میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ کا سنتی ہوں آپ ایک بہادر ہو جیسے بھی میری تعریفیں کی میں نے ان کو اپنا نمبر دیا ویڈس اپ کا اس کے بعد انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے میسیج کرنا یا بات کرنی کبھی میں جوب پہ ہوتی ہوں تو شام کے ٹائم یا ویکنڈ پہ تو انہوں نے سب سے پہلی جو آفر رکھی وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے میاں کو اور آپ کی بچی کو کینیڈا کی ٹکٹ بھجواتی ہوں آپ میرے پاس ویزٹ کرنے آئیں میرا گھر بہت بڑا ہے میرا دل بہت بڑا ہے آپ ادھر آکے موٹیویشن بنیں کادیانیوں کو آپ بچیوں سے ملیں انہوں نے بہت اچھا ایک مجھے راستہ دیا میسیج دیا لیکن میں نے کہا کہ میں مسروفیت کی وجہ سے امیر رواب جی نہیں وہ ایک میں بھی سمجھتی ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو آج کے زمانے میں ایک ٹوچ ٹانکہ ہوتا ہے جیسے ٹوچ لگانا نا کہ میں آپ کو ٹکٹ بھیجوں تو آپ کہیں کہ ہان جی باجی بھیجیں تو میں نے کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں رواب جی کبھی موقع ملا تو میں ضرور آؤں گی پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائٹائی سو ڈالر کے یا پونڈ کے سوٹ پڑے ہیں آپ پلیز مجھے اپنا ایڈریس دیں میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں میں نے کہا بالکل بھی نہیں مجھے چاہیے میں جھوپے جاتی ہوں مجھے بالکل بھی نہیں ازی سے کپڑے ہوتے ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اتنے مہنگے میں لٹانی ہی سکوں گی یعنی کہ ایک ٹکٹ کا لالچ دوسرا ٹائٹائی سو پونڈ کا کپڑے کا لالچ پھر انہوں نے اگلے دن کیا کیا انہوں نے کہا میں پوسٹ آفیس میں کھڑی ہوں یہ میرے پاس کپڑے ہیں فوراں اپنا ایڈریس بھیجو جہاں سے مجھے یہ مشکوک لگیں کہ نہ میں ان کو جانتی نہ میری پہلی ملاقات ہو زویا سے میں زویا کو کہوں کہ زویا آج ہی میں نے جیولری کا سیٹ تمہیں بھیجنا ہی بھیجنا اپنا ایڈریس دو زویا بھی لازمان مجھ پہ شک کرے گی کرے گی میں نے اپنا ایڈریس جو ہے نا تھوڑا سا ہی ارپیر کر کے غلط بتا کہ ان کو جان چھڑوالی وہ ایڈریس نہ میرے تک آنے تھے نہ میرا ایڈریس تھا نہ میرا مطلب انہوں نے بھیجنا تھا وہ صرف انہوں نے ایڈریس اور میرے گھر کی لوکیشن دیکھنی تھی جو کہ میں نے مطلب ظاہر ہے میں بھی عدالت میں کام کرتی ہوں اس طرح کے جانتی ہوں میں داؤ پیج کو اس کے بعد میں نے سب کو گروپنگ میں سارے جو میرے بہن بھائیں ہیں سب کو کہا اسد بھائی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ سب کو میں نے ٹک ٹاک میں میسج کیا کہ یہ جو امیر باب صاحبہ ہیں یہ مشکوک ہیں میرے واسطے آپ دھیان سے رہیے گا اسد بھائی آپ میرا میسج اگر ہوگا تو پلیز آپ بتا سکتے ہیں نہیں بلکل آپ نے مجھے بلکل کہا تھا میں اسیز کا گواہ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل بہت شکریہ آپ میں نے سارے بھائیوں کو یہ میسج جن جن کو میں جانتی تھی جیسے ہی وہ ڈاکٹر خردبین ہے جیسے جن کو میں بھائی کہتی ہوں یا سمجھتی ہوں پھر میں چلی گئی ہوں پاکستان زیارات کر کے میں واپس آئی ہوں عرفان محمود برک جو ہیں میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں وہ لالچی انسان نہیں ہے میں ان کے فادر کو جانتی ہوں میں اتنے سال سے یورپ میں ہوں میرے ساتھ کبھی عرفان بھائی نے لالچ والی بات ایک روپے کی بھی نہیں کی یقین کریں میں اگر ان کو کوئی ایک دو دھیلے کی اگر کوئی میرے گھر میں آئے مہمان کو میں نے کوئی سوٹ دیا نا تو انہوں نے کروڑ دفعہ آئے کہ چلتا بچی آپ میری بہنوں بیٹیوں میرا حق ہے کیونکہ ہم فیملیز سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اب میں بہت کچھ ملکہ نہیں سکتی لیکن میں ان کو جانتی ہوں کہ وہ ان کا خاندان ان کی بھی لالچ نہیں ہے بلکل بھی میں قلع کرنا چندہ جی کوئی دینے لانت پاو میں تنم فرسٹ ہم دیکھے جانتا نہیں ہے سکون اچھا چھ ٹھیک ہے میں چندہ بھائی ساری دنیا جانتی ہے کی ہوگیا جیلوی بھائی لگا تار اور بار بار اور بے شمار بھائی یہ بھائی مسلمان ایسا سردت آج ایسا ڈی تی ایسا ڈی پہنے کی ہو گیا جی پھول ہو گئے ہو محفظ ہم دیکھیں میں نہیں پتا جیلم بھائی جیلم بھائی الحمدللہ شیر ہماری مسلمان بینا یہ قادیانیوں پر لانت بیج کے انہوں نے اسلام قبول کیا جس طرح میں نے کیا ہے جیلم بھائی اپنی بہن ہے جیلم بھائی میرے گھر میں نا انٹرویو کا میں نے آ جانا تھا واپس بیلجیم میں تو ارفان محمود جو ہے نا یوٹیوب کی ٹیم ہے ان کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور مسلسل وہ فون پہ رابطے پہ ہیں کسی میں تو مجھے نا گصہ آ گیا کہ ہم ادھر بکرہ زبہ کر کے بیٹھے ہیں ارفان بھائی آپ کے لیے آپ کی ٹیم کے لیے آپ فون نہیں چھوڑ رہے کیا مسئلہ فون چھوڑیں آپ ہم سے بات کریں میرے میاں ہیں میری فیملی آپ کو دیکھ رہی اچھا پھر وہ فون کان کو لگا لیں ہاں جی بات جی ٹھیک ہے جدنا تو اسی کہنے ہدا ہو جند مجھے نا غصہ آنا شروع ہو گیا میں نے سپیشل ایک ارینج کیا تھا اپنی جو بھی میری احسیت تھی تو مجھے نا غصہ آیا میں نے ارفان بھائی کو کہا کہ یہ فون بند کریں ارفان بھائی ہم پردیسی ہیں ہم نکل چلے جانا آپ کسے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ امیر باب سسٹر نے کینیڈا سے اور ہماری نا کوئی بات چیز چل رہی ہے گاڑی وغیرہ کے سلسلے میں تو یہ بہت امیر عورت ہے اس طرح تو میں نے کہا اچھا امیر باب ہیں اچھا یہ ادھر بھی پہنچ گئی اتنی لمبی بات انہوں نے میں کہا چندہ کو فون دیں انہوں نے میرے سے بات کی ہاں جی باجی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں کبھی رابطہ نہیں ہوا میں نے کہا بہت شکریہ آپ کے رابطے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے بس وہ پھر میں نے فون بند کروایا اور ان کے اوپر یہ اتنا گھنونہ الزام لگا رہی ہیں اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے باتیں نکال کے یہ جو اب یہ فتنہ ہیں اس میں مجھے میسج کر رہی ہیں تمہارے چار بچے ہیں پانچ بچے بھئی کتنے بھی بچے ہوں آپ کو کیا مسئلہ ہے میری ایک بیٹی ہے اللہ کا شکر ہے تمہیں تو قادیانی خسرا کہتے ہیں یار کہتے رہے ہیں دشمن تو انہوں نہیں بات کرے گا تو پھر جب میں آگئی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ جو ہے وہ قادیانی تھا مجھ سے رابطہ کرتا تھا مسلمان ہوا نہیں ہے میں نے اس کو خریدا ہے میں نے اس کو کہا ہے میں تمہیں ٹکٹیں دوں گی اور انہوں نے مجھے نا یہ ریکارڈنگ والے پنگے نہیں آتے جہاں سے انہوں نے یہ جو کہا کہ مسلمان نہیں ہوا میں نے اس کو خریدا ہے میں یہ نہیں بتا سکتی کتنے میں خریدا ہے یہ اس عورت کے لفظ ہیں میرے میاں بھی پاس بیٹھے تھے اور یہ اتنی زیادہ گمراہ کن عورت ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور خواجہ بھائی میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا کریں بات نہیں نہیں خریدنے خریدنے والی بات کوئی بھی نہیں ہے میں نے ان سے رابطہ ضرور میں ان کے رابطے میں ضرور تھا کیونکہ جب وہ ڈبیٹے چل رہی تھیں تو میں نے یہ چیز سنی تھی کہ بھی وہ سورہ صرف والی بات تو تب میں نے ان کو کال ضرور کی تھی کہ مجھے بتائیں کہ یہ بات سچ ہے کیونکہ قرآن پاک کے معارف جو یہ جانتی ہے میرے سے قسم لے لیجئے خواجہ بھائی کہ میں ان کے قرآن پاک کی وجہ سے ان میں اٹریکشن ہوئی تھی کہ ہی دیکھو یار ایک عورت آئی ہے کتنی زیادہ قرآن پاک لیکن میں آج آپ سارے بیٹھے میں میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً مجھے بتانا پڑھا ایک شاید بھائی آپ بھی سنیں اور جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے میں پلیز آپ بھی سنیں میں ان کو کال کرتا ہوں ان سے میری باتشیت ہوتی ہے اب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں اپنے لوکل محجد میں جاؤں یا میں کیا کروں اسی دران میں سوچ میں ہوتا ہوں تو مجھے میں عمر عباد صاحبہ سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ بھئی عبید شیر علی صاحب آئے ہوئے ہیں لندن میں تو تم اسے ملنا چاہو گے تو میں نے کہا چلو اگر عبید شیر علی بھائی آئے ہوئے ہیں تو میں ضرور مل لیتا ہوں بلکہ پھر میں نے کہا ایسا کریں عبید شیر آپ سے ان سے ریکویسٹ کر کے تو ادھر ہی انہی کے ساتھ میں لوکل محجد انہی کے ساتھ محجد میں چلا جاؤں گا وہاں جا کے شاتر لے لیتا ہوں انہیں کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نو پرابلم میں کیا کرتا ہوں کہ میں تیار شاہ رہتا ہوں مجھے کہتی ہیں کہ بھی تم عبید شیر علی کے پاس جب جاؤ گی تو کوئی ان کے لئے گفٹ لے جانا میا جی ہوں گے وہاں پر میا تواشریف ہوں گے ان سے بھی ملاقات کر لینا میں کہتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے میں ملاقات کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نو پرابلم اب میں جب کسی کے پاس ملنے کے لئے جاتا ہوں پہلی دفعہ چندہ باجی ہو جتنے میہا میرے بین بھائی بیٹھے میں ہیں میں نا اپنی طرف سے کوئی چھوٹا سا گفٹ اپنے لے کے ضرور جاتا ہوں جو میں افورڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں اتنا ملینئر نہیں ہوں نہ میں اتنا امیر ہوں محنت کرتا ہوں تھوڑا ہی بہت کماتا ہوں مجھے انہوں نے کہا کہ بھی تم ایسا کرو کہ تم ایک ہزار پاؤنڈ دے دو عابد شیر علی کو ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو وہ میں واپس کر دوں گی within few hours اب میں نے کیونکہ اگلے دن جانا تھا تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں بینک میں جاتا ہوں میں بینک سے جا کے تو میں ہزار پاؤنڈ وہاں سے بینک سے وڈرا کرتا ہوں کیش پھر میں لندن جاتا ہوں میری عابد شیر علی صاحب سے ایجویر روڈ پہ ملاقات ہوتی ہے بیکری میں ہم وہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں ان کے لئے میں ایک پھولوں کا گزلدستہ لے کے گیا کیونکہ ایک ہزار پاؤنڈ کیش میرے پاس تھا وہ میں نے ان کو دیا انہوں نے وہ کیش ایک ہزار پاؤنڈ میرے سے لے لیا اب مجھے کیونکہ میں نے عمر باپ صاحبہ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیسے مجھے واپس کر دیں گی اب آپ اب آپ خود نحساب کر لیں کہ مجھے الحمدللہ شہادہ لیے ہوئے تقریباً ڈیڑھ مینہ مینے سے اوپر ڈیڑھ مینہ ہو گیا ہوگا اب وہ پیسے ابھی تک میرے پاس استعمال کیے وہی ہو بہو الفاظ میرے ساتھ مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ آج میری بیٹی ادھر نہیں ہے وہ ادھر گئی ہوئی ہے میں زارہ کو بولوں گی میں ان کو بولوں گی میں کروا دوں گی میں یہ کر دوں گی کل آج کل آج کل آج کل آج کل کرتے 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 آج تک مجھے وہ پیمنٹ نہیں ملی ہے اور آج بھی انہوں نے مجھے یہی بولا ہے کہ خواجہ میں آج کروا دوں گی لیکن ہر روز وہ آج آج کہتی ہیں اور وہ پیسے واپس نہیں آئے خواجہ صاحب اس دن جب ہماری پچھلے ہفتے یاد ہے ہم تینوں کی آپ پس میں بات رہی ہیں انہوں نے تب بھی کہا تھا اس کے بعد جب نواز شریف صاحب دبائی سے واپس ادھر آتے ہیں یوکے میں اے جانتا ہے میں نے چندہ بندے کو ایک نمبر گئی جاتا کیونکہ جو مجھے پکچر آئی تھی اس میں ایک نمبر صاحب موبائل نمبر صاحب پاکستان میں جب وہ پیچھے سے بتا کروایا گیا تو اس کے چہار اور نمبر ٹھیک ہے سائد بھائی بہت زیادہ ہوا آدھا شہرے تھوڑا سائد دے ہٹکے گال کرو شاید بھی تسید ہوا بہت آرہی ہے تسید سائد تھے وہ انہی دیری تک ایک چیز میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے موقع پلیز دبو میں جدو لندن جاتا ہوں تو میری عابد شیر علی سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج ہو میاں صاحب بھی ادھر ہی ہے ملاقات ہو جائے گی جدو میں جانا ملاقات کرنا سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے آنا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آج سکے کیونکہ گورنمنٹ چینج کا اس وقت ایشو چل رہا تھا کوئی میٹنگ ان کی دبائی میں چل رہی تھی کچھ دنوں بعد میاں نواز شریف صاحب جب آتے ہیں یوکے میں واپس مجھے پتہ فون کال آتی ہے کہ بھی آپ چلے جائیں ملاقات کر لیں اب بات یہ ہے کہ میں آلریڈی میں نے ایک ہزار پونٹ دیا وہ بھی میں نے کسی سے میں نے کریڈٹ کارڈ سے ادھار لیا تھا اور میں نے بھی واپس کیا ہے بڑی مشکل سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں کام کرتا ہوں تو پیمنٹ کرتا ہوں اب بات یہ ہے کہ میں سمجھ گیا تھا اس چیز کو کہ میں آلریڈی ان کے کہنے پہ میں نے ایک ہزار پونٹ دیا اور جو میں مجھے واپس نہیں ملا اب میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس ملنے کے لیے جاؤں گا پھر شریف صاحب کے پاس ملنے کے لیے جاؤں گا پھر بڑ نہیں کر سکتا تو نام میں چیزیں میں مسلمان اگر ہوا ہوں تو میں اپنی ذات کے لیے ہوا ہوں میں کسی کے ذات کے لیے نہیں ہوا اس لیے یہ چیز ہوئی ہے جب شاید بھائی نے میرے سے یہ بات شیئر کی تو مجھے بڑا عجیب سے لگا کہ میرے ساتھ بھی وہی گیم ہوئی ہے اچھو یہ ہزار اور دو ہزار اور تین ہزار یہ جو سلسلہ ہے یہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہوا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہوا ہے اور یہ الٹا دنیا کو کہتی پھر رہی ہے خواہ صاحب کہ میں نے خواہ جا کو خرید کے مسلمان کی ہے یہ اپنی طرف سے وہ اس وقت کی جو وہ صحابیوں کے دور کے جو وہ ہوتے تھے نا سخی جو غلاموں کو خرید کے ازاد کرتے تھے یہ اپنی طرف سے وہ بنیمی ہیں خاجم نے اپنی گوئے کا پچھایا تھا نا کہ جو ٹیکسٹائل مل ہے ان کی میں ان کی ٹیکسٹائل مل میں نے میں کہ عابد شیر علی کون ہے عابد شیر علی میں نے انہوں نہیں پتا ہو عابد شیر علی عابد شیر علی یہ تھے فیصلہ عادے ایم 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 ریٹلی نے سامتا نکل آنگے عابد شیر علی شمون لیگ دا نہیں عابد شیر علی وہ اس خلائی کھوتا جنہوں کے اندیں آنگی اچھا میں ایک ہو یہ جی جی شاہد بھائی اب میں بتا سا تورا کہ اس بندی کو پیسے بیجنے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس پکچر پہ جب مجھے ملا ایک پاکستانی نمبر تو کسی اللہ کے بندے کو میں نے دیا نادرہ سے جب اس کا ڈیٹا نکلوایا تو اس کی چار سمیں اور ہیں اور الحمدللہ میرے پاس اس کا پورے گارکہ اڈریس ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک ہزار پونڈ آپ کا ایک ہزار پونڈ میرا دولاک روپیہ عرفان برل صاحب کا اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اب میری گیم دیکھئے گا اور انشاءاللہ آپ کو ہزار مل کرے گا زویا بہنک میں بات بتا دوں آپ کو کوئی بندہ جب کسی غلط موری میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کسی غلط موری میں ہاتھ چلا گیا زویا جی کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا اڈریس دیں میں آپ کو کوئی برینڈیٹ سوٹ بیجنا چاہ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں آپ کو الفاظ بتاتا ہوں زویا جی آپ بھی چوزن من ہے ماشاءاللہ تو پلیز چوزن من ہے اپنا اڈریس دیں اور آپ کو ہم نے سوٹ بیجنا ہے اچھا جی میں ایک گزارش کروں گا ایک میں تو ایک نا بڑی سیمپل سی لڑکیوں پڑھا نا مطلب سیمپل سے میرے کپڑے ہوتے ہیں میرے کوئی برینڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو رکھے میں کے حسن تو میری میں نے کوئی اجازت ہے میں بھی کوئی گالکار دیں جسے سارے گالکار دیں میرا دلے میں بھی چپی مارکہ ایک منٹ گرمہ گرمہ لائیے نوہ کٹا ایک کھول لما میں پھر جاندی ایک میں دھر دیو ایسے کٹے نو میں پھول جانا نا جڑا کٹا تدھی کھولنے لگے دھر دو اچھا بھائی جی سب تو اڈیگا لائے اگال میں پہ یہ سجنہ بھی کیتی سی میں نے بقاعدہ توڑ دے ہوتے جڑانا انہیں میرے باو میں بہت زیادہ کوشش کیتی سی کہ میں توانوں موبائل کارنیا یا آئی فون یا میں توانوں جڑانا پیسے کرانیا تو یہ وہ تو میں نے وہ دی منہ کار دیتا ہی میں کہی جی پہ لینے انہیں دے مرزائیہ کو لائے کے چوپ کٹا تکی کراؤ ٹکٹا سارے مل کے چلیئے ادھکار چلو چلیئے ایٹھے جو گی ہے اور کچھ نہیں تیگرہ فالز ہی دیکھوں تکی سارے چلیئے ٹکٹا لائکے نہ ادھکار جا کے ذرا جلوس کر دیئے آب شیر علی تک نہ جائز ڈیواز نہیں ہے جڑی نہیں میں بھئی صدی طریقے نا گال کیتی ہے بھئی اگر انہیں شوک ہوں تھا میں وہ بندہ نہیں آگا ہے میں تفیر لائیو دو تباہ کے کہنا خواہ جاتی کہ خواہ جاتی جماعت میں تری ہی ہزار یورت جرمن علیہ نے آفر کیتی آئین نبی کل 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 ہے اچھا ایک منٹ ہسٹوریکل بھائی وہ ادھر بیٹھ کے نا میری وارد آریے پیارے ہوں آریہ ستا ہے اچھا ادھر ہسٹوریکل نام کی ایک آئیڈیا ہسٹوریکل بھائی آپ پوچھنے ہیں کہ کم از کم ایک بندہ دے کلیر ہوگے تو پائی جانو اے تھے بیٹھ کے نا تے وہ بول گئے نا ایس تو زیادہ ہو کی کرن کہ اونا دی میرے نال آجتا کر گل ہی نہیں ہوئی کتھے ان بوکس دے بیچے نا واتس اپ دے نا اونا دے نال میری جری ہے نا او کتھے ٹک ٹاک دے ان بوکس دے بیچ کتھے گا لو یہ تے پہنے میں نو پیسے کی تے ٹویٹ آ رہا نہیں سی ایک دوسرے نمبر دے ہوتے مصومہ اٹھتر ارف پی ٹی آئی لور ارف اکاس دلے تیری پین دی چود دی جلانے دلی دیا پترا ہون تو دا سر کہ ایسے بلیک میں لڑ پائے گئے ہو تسی پین چود دو لوکا نہیں آتی یہاں پین آدھے بارے جگہ لگا دے تو دلیا تھلے بیٹھیں گا سانو پتا نہیں لگے گا کنجر دیا بچیا تو میرے تین سو ڈالر دا ایزام لائے کھوتی دیا پترا آسد بھائی آسد بھائی فیملی براد آسد بھائی فیملی براد پلیز نہ کرو جوہاں جی بتایا کریں فیملی براد ہاں جی ہاں جی چندہ بھائی ہاں جی میری زویا جی آخری ان سے بات جو ہوئی نا وہ میں سم اپ کر کے جانا چاہوں گی کہ جو آخری میری یہ بات ہوئی ان سے جو لاس ٹائم انہوں نے کہا کہ چھٹی کا دن تھا سنڈے کا میرے خلد دن تھا میری حزبین گھر میں تھے اور میں کام کر رہی تھی اور ان کا فون آیا انہوں نے ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور بہت ہی مطلب خوبصورت قسم کا وہ جو ہوتے ہیں نا انگریزوں کے ڈریس وہ والا اور انہوں نے رو رہی تھی یہ اور انہوں نے ایک نئے چکر میں مجھے ڈالنا چاہا کہ چندہ دی میری آپ ہیلپ کر سکتی ہیں میں نے کہا ہاں جی بتائیں جو میری لاس ٹائم ان سے بات ہوئی ہے تو کہنے لگیں کہ میں جو اینا علی شیر گجر کے بغیر نہیں رہ سکتی تو آپ کسی نا مفتی یا مولانے کا انتظام کریں اپنے گھر میں بلائیں کسی کو تو میں آپ کو نا مطلب کھانا وغیرہ یا جو بھی آپ مٹھائی وغیرہ ارینج کریں میرا آپ فون پہ نا علی شیر گجر بھائی کے ساتھ میرا جو ہے نکاح کروا دیں تو میں نے کہا کہ میرا تو یہ شعبہ ہی نہیں ہے بالکل بھی آپ ایسے کریں کسی مفتی صاحب کو لیں یا کسی اور آدمی کو کہیں تو انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوا تھا یہ رو رہی تھی اور میں نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کے بغیر اب نہیں رہ سکتی پھر انہوں نے ان کو کال بھی ملائی علی بھائی کو میں نے ان کو کہا علی بھائی کو کہ علی بھائی آپ یہ جو ڈیسیئن لے رہے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے لیں اور کسی آدمی سے آنے کو اندر بٹھائیں ہم تو پاگل سے لوگ ہیں تو میرے ہزبینڈ بھی گھر میں تھے تو کہتے یہ کیا چکر ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ پلیز امیر باپ آئندہ کے بعد مجھے ان چکروں میں آپ نے فون نہیں کرنا یہ اگر چکر میں میں فس جاتی کسی مولوی کو گھر بلالاتی یہ ایک نیا وخری قسم کا ہی کٹا کھل جانا تھا میرے آلد والی تو اس کے بعد میرا ان سے کبھی رابطہ نہیں ہوا یہ میری آخری اور علی شیر بھائی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے انہیں پرسنل جب اس نے فون بند کر دیا تو میں نے کہا علی بھائی آپ مجھے غیرت مند آدمی لگتے تھے اور پلیز غیرت کا تکازہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سوٹے ہیں اس بات کون غیرت مند ہے مجھے لگا تھا کہ علی شیر گجر جو ہیں کیونکہ ہم اکثر کٹھے بیٹھتے تھے شرام کو مجھے ان کے اندر کے باتوں کا نہیں پتا تھا انہوں نے اندر وڑ کے ٹاندنی کی بھی باتیں نکلوالی سب کے یار بھی کھول لیے سب کے اندر بھی کھول لیے ہم کو ساتھ بیٹھ کے پتا نہیں چلا آج تک کیا کون کدھر رہتا ہے کون سیال کوٹ میں ہے کون ڈسکے میں ہے کون گجرانوالا میں ہے ان کو سارے ملک کی خبر ہوگی یہ ریڈ نائٹی انہوں نے پہنی تھی لال کلر کا سوٹ تھا بہت ہی خوفناک قسم کا ہورر مووی کی پال کھلے ہوئے تھے ریڈ لپسٹک چندہ سسریں چیکھیں اب پتہ کیا بات ہے بات سوچنے والی یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے بھی اب اتنی جو گوائیاں مل گئی ہیں کہ ہر بندے سے ان کا اڈریس مانگنا یہ بات اللہ مہائی فکریہ یہ ہے کہ یہ کس کار پر جوانی میری خواجہ میری بات سننا جوانی میری خواجہ بٹوں میں میرے محلے میں کبھی پاکستان جانا نہ جا کے پوچھنا ضرور کہ چندہ جو تھی وہ بچی کیسی تھی وہ بزرگوں کے جو پھوڑے بن جاتے تھے نا یہ شوگر کے میں ایسے لوگوں کے ساپ کترے کر کے ناخون کارتی تھی بزرگوں کے میرے جیسی بچی بے شک جتنا مرضی اختلاف کریں وہ میرا محلہ میرا روہ گواہی دے گا کہ اس طرح کی بچی ماں نے نہیں پیدا کرنی ہے یہ عورت کہہ رہی بیچ کے لوٹ کے کھا گی یہ پورے پاکستان لوٹ کے کھا رہی ہیں آپ تو یار کیا کر رہی ہیں اگر میں نے آسد بھائی نو خاجہ بھائی اگر میں آسد بھائی کوئی سوال کریں گا آسد بھائی پتہ ایک کر یہ لائف دے ہوتے توسی میں نو آگیا کیا سیا تھوڑی دیر پہلا توسی میرے باپ دے لو گل کی تو میں تو آنو کو آنو کہاں جی وہ درسی ہو گرہ سارے ہیں سر جی میں آنو ایک چیز ہے اس نا اصل دے بچنا ساڑے کھولنا ساڑے کئی لوگ ایسے ہوندے نے جرے سانو نا ہتھی مروان دینے میں آج اے بھی گل کھول کے گھڑاں گا سانو ہتھی مروائے جناب ایشین ایگل خورم صاحب نے ٹھیک ہے جی کس طرح انہیں سانو ہتھی مروائے میں اے نا نا دے میں امیرو باب نو جاننا سا نا میں نو پتا سی گیا کی کام کر دی بھی یہ اے میرے کل آئے نے جناب خورم صاحب اے نا نے آگے میں نو کیا آئے کہ جی ایک مارکیٹ دے ویچھے ایک نوی مجاہدہ آئے نے این جی انہیں میں نکال گی تھی ہے انہیں نے کہا جی انہیں دفاع کرنا ہے تسی میں کہا جی ٹھیک ہے ساڈی جے اگر اسلام دے اتے کام کر رہی ہے ساڈی پہ آئے نے بیٹی اسی ہوتا دفاع کرانگے ٹھیک ہے ان میں تھے سوال کرنا وہاں ایشین ایگل عرف خورم صاحب کو لوں کہ تسی ون فائی ون دی اتنی قریبی دوستی دے تسی ہی گئے ہو کدی تسی او نو مو پاٹ کے کیا ہے کہ اسدنو دے اس ڈیوٹی دے میں کھڑا کیتا سی یہاں تسی ون فائی ون دے کہنتے ہی میں نو اے دے مگر لائیا سی میں نو کلیر کرن کیونکہ میں نو ہونے جی دوں دی میری عزت دا ہوتے لگی ہے نا میں نو تے سدھی گالے ہر بندہ چور لگ دا پہ ہے میں نو تے ہر بندہ چور لگے گا کہ تو اڈا چور نل بھی جرانا تے تو اڈی ساد نل بھی جاری میں نو دسوں نا خورم صاحب میرے کھلتے آگے تے تسی کے آسی کے آجیر یہ نا پیرے داری کرنی ہے اے اسلام دی ہے ختم نبوت دی پیرے دارے تے تسی جرانا اندہ پیرہ کرنا ہے تو انو میں ڈیوٹی لگا رہے ہیں تسی پائیو سا دے تسی ہمیں اشا دفاع کیتا ہے تا انو اے کے قدیانی نس جاندنے یہ ہو جاندہ ہے وہ ہو جاندہ ہے تے میں نو دسا ناظرہ کہ نہیں تو اصد نو غلط کہہ رہے ہیں اصد کا دیانی نہیں ہو سکتا تو اڈا او دو دے مو نہیں کھلا کوئی بندہ ملک بھائی اور خواجہ بھائی کس طرح چوردہ بھی یار ہو سکتا ہے اور پلسدہ بھی دوست ہو سکتا ہے تو انچہ کوئی قرآن پاک بھائی کے بھی اگر تاڑینا گل کرے نا تے پلیز ان قرآن پاک بھی جڑا ہاتھ چلے کہ گل کرے گا نا یقین کرو دل سو ور ہی سوچے گا ہزار ور ہی سوچے گا کہ ایسی دلالی نہیں ہوں دی کہ آبت شیر علی نالہار ایک دی ملاقات کرا کے تے ہزار ہزار رپیہ کھا لیا جائے اگر فردوس آشکوان سانو مل سکتی ہے تیدہ یہ مطلب فردو تے لالہ لالہ کارلو نہیں انہیں ہر ایک نالہ لکھتا ہے ملاقات کرا نہیں ہے تانو کمرہ بھی دے گا آبت شیر علی تانو لکھتے گا ابھی کیوں رکھے گا اسی کوئی ہے چلن والے لوگ یا ساڑے کار نہیں ہے ساڑے بچے نہیں ہے ہر ایک نالہ لکھتے دیں دی آبت شیر علی اسی کی جانہیں آبت شیر علی میں نے ایک کال کی دی ہے نا جیتے اگر کوئی کال کرن گئے تو پھر میں آتا ہے پھر بہتے پہے خواہزہ گھا آچھا جی میں ملک بھائی میں تو انہوں بڑے مجھے دی گا لکھ اور سنانا جتنے بھی میرے یہ تھے پہن بڑا بیٹھے نے آج سے جب بھی میں امرو آپ کو کال کرتا ہونا تو مجھے چندہ بازی سنی گیا آپ نیچے بیٹھ چلی گئی ہیں آپ نے بھی سننا اس بات کو میں نا جب کال پہ انہوں نے جب بھی بولا نا پیسے واپس دیں انہوں نے کہا ہے کہ آج کروا دا ہنگی کال کروا دا ہنگی اس کے دوران نا انہوں نے مجھے بولا کہ بھی میں میں نے تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے بہت پیارا تو میں بھی چاہتی ہوں تیرا گر سیٹل ہو جائے ہو جانا چاہیے میں نے کہا ضرور میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر میں بھی شادی میں بھی کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے تو ضرور میں شادی کروں گا اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے انہوں نے ایک رشتہ بتایا میں نے کہا ایک کینیڈا کا رشتہ بتایا انہوں نے مجھے میں نے کہا نہیں میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں یوکے چھوڑ کے کینیڈا جانا نہیں چاہتا پھر انہوں نے مجھے بولا کہ بھئی میں ادھر اپنی ان کی انہوں نے کہا کہ میری ایک سکی بانجی ہے میں پاکستان میں رہتی ہی ہیں وہ لاہور میں ہے میں ان کے بارے میں آپ کو کہتی ہوں بیسیکلی وہ ان کی چھوٹی بین کی بیٹی ہے لاہور میں نا تو مجھے کہا کہ چلیں مجھے بتائیں ان کے بارے میں تو میں پھر کیا کرتا ہوں خواجہ بھائی میری ایک میرے گالے سنو تسی کی بخاندے اگلے انہوں لوکی تانو اپنی اپنے میاں دیں ٹوڑ پیندے نے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں جس طریقے سے یہ وہ کینسری کو سینے مجھے اپنی بچی آفر کی تھی اسے طریقے سے یہ بھی آفر ہوئی ہے لیکن میں نو سمجھ نہیں آیا دی دیندہ کوئی بھی نہیں ہے اچھا او مجھے میں نے انہوں نے کی کیتا میں نے کہا چلو آپ بات کر کے مجھے بتائیے گا مجھے ایک فوٹو انہوں نے بھیجی یہ بات سننے والی ہے پلیس سنیے گا مجھے انہوں نے فوٹو بھیجی اب مجھے انہوں نے کہا یہ کڑی اب وہ فوٹو ایک سکرین شاٹ لیا ہوئے وہ ہو سکتا ہے کئی سے بھی لیا ہو سکتا ہے اینی بڑی میں نے کہا اس فوٹو سے مجھے کیا پتا چلتا ہے آپ اور بھی تصویر مجھے سینڈ کریں میرا رابطہ کر رہے ہیں ان کے والدہ ان کے ساتھ میں تاکہ ہماری بات چیت ہو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بہن سے بات کر کے نہ تو فوٹو منگواتی ہوں آج تقریبا ڈیڈ آفتہ ہو گیا ہے کوئی فوٹو نہیں آ رہی کوئی کچھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے اچھا اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے یہ رابطے میں ہیں پرسنلی وہ جو کادیانی گروپ ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جن کے ساتھ پہلے میں ہوا کرتا تھا فیورٹ فورٹی نائن اب وہ فیورٹ فورٹی نائن کو یہ بتاتی ہیں کہ خواجہ واسطے میں رشتہ ٹونڈے ہے میں اپنی سکی پہندہ رشتہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ میں ان کا رابطہ ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کو یہ بات بتانی بنتی ہے ان لوگوں کو ان کادیانی لوگوں کو بتانی بنتی ہے کہ میں خواجہ در رشتہ نہ رشتہ ہویا ہے نہ کوئی گل بات ہوئی ہے نہ گل ہوئی ہے تو یہ آپ کو کیسے مطلوب کنفرن ہو میں نے ہمیر باب نے خود فون کر کے دسیا ہے کہ میری گل ہوئی ہے فیورٹ فورٹی نائن نے میں انہوں نے دسیا ہے کہ میں پہنے دے رہا ہے میں کہاں نہ گل ہوئی ہے نہ ٹورے تو سی اگے داس دو گل تو انہوں کیے لوڈ ہے انجدی گل میرے ایک سیکنڈ ہے میں نے جو ٹرمزیکشن تھی میں نے جو ٹرمزیکشن تھی اس کی میں نے سکرین شرٹ بیجی تھی ان کو اور دوسرے دن وہی ٹرانزیکشن وقاس ملک کی لائے پہ لگی گی تھی آوز گین شک اچھا میں اینڈی ایڈی ایڈی تلیلی گل کر رہا میں فہم پائی پھر میں ایک گل کر رہا میں کینسری کو سی پھر میں ناظریہ واسطہ پھر کیے سمجھا میں ناظریہ ٹورنی ہیں نہیں ٹورنی نیو تھا تم گیاں گیا تھا انہوں نے پتہ لگا میں ناظریہ ٹورنی ہوں میں ناظریہ ٹورنی ہوں گی میں ناظریہ ٹورنی ہوں گی میں ناظریہ ٹورنی ہوں گی انہوں نے سوٹا لائیا ہوں ناروٹی کھاڑے آگا سکرین ریکارڈنگ کردہ رہے دہارویں لے بھائک بگلول جیا بسم اللہ دوزیس کی کیا رہی ہوں گی اب مہدلے کو اسی مثال گی میں بہت بگی اگز بنیاد عملی ڈیابی ایک سیکند اگز بتانی وہ ناوٹیں بہت بکن biomass چاہے لیکن ناظریہ رباب دیکھو لوں خواجہ بھئی امیر رباب نے ستائیس اگست دو ہزار ترائی دے ویچوں نے اپنے ہسپنڈ عمرہ کرن جانا سی میں پوچھنا چاہ رہے ہیں وہاں کے ستائیس اگست دو ہزار ترائی نو عمرہ کرن ہی کہ یہ اپنے ہسپنڈ دے نا اب بڑی ڈیپ لی کھا لے میں ادھر سٹیمپ لا دینا میں مور لا دینا اچھا آپ سب کو پتا ہوگا کہ ایک ریکارڈنگ چلی تھی اب جتنی باتیں کھول رہی ہیں میں یہ بھی آپ کو بتا رہے تھا ہوں آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک ریکارڈنگ چلی تھی اے کیا بولتی تو یاد ہے ہاں دی وہ بندہ کون سی کون ہے وہ شیر علی نہیں وہ خلائق ہوتا تھا نا وہ کیا نام ہوتا ہے نہیں 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 زویا جی نہیں تھا وہ آبد شیر علی تھا آبد شیر علی اسی کی بات کر رہی ہے آبد شیر علی کو کیونکہ ان کا آپس میں ہے تعلق پر آنا وہ آبد شیر علی تھا اور آبد شیر علی کو چمیہ دی گئی تھی اور کوئی بیٹا نہیں تھا کوئی کوری نہیں تھی کوئی کوئی نہیں تھا وہ آبد شیر علی کے ساتھ وان ٹو وان پیچھے چل رہا تھا براد چل رہی ہے خطب نبوت کی اور پیچھے چمہ چاٹی تو سارا کچھ آپ سمجھ دار ہیں بس بل شیٹ ہاں جی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں ان کو سنبھال لوں ان کو میں کور اپ کروں ہر طریقے سے لیکن یہ بہت آؤٹ اوف کنٹرول ہو جاتی تھی اب معذرت کے ساتھ میں نے بہت کوشش کی ہے میرا باق صاحب آپ کو بچانے کی لیکن نہیں میں آپ کو زیادہ اور سیو نہیں کر سکتا یہ ایک گارلہ ہندی ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ نیچے یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ لوگ تو ان کے ساتھ تھے پہلے یہ وہ بھائی ہم لوگ کوئی غیب کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پر غیب کا علم نہیں ہے ہم لوگ ان کے ساتھ ہے بکوز وہ ختم نبوت پہ بات کر رہی تھیں اور وہ لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بھی اس طرح سے مطلب پر اپر ریفرنسز کے ساتھ بات کرتی تھیں لیکن اگر انہوں نے کوئی چیز غلط کی ہے تو وہ انہوں نے ہمارے جب سب کے ساتھ ہی غلط کر دی ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ پھر بات تو نکلے گی نہ گئی نہ گئی سے میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا کہ ہم صرف ان کے ساتھ چلے تھے سرکار کی نموز کی خاطر نہ کہ وہ ذاتیات میں اللہ معاف کرے جو مرضی کریں تو ہم اس کے نہیں وہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے یہ ذرا یہ بھی سب کو پتا چل گیا ہے کہ ہم نے جو ہم جس کے ساتھ چلے ہیں وہ اس لیے چلے ہیں کیونکہ جس بندے نے سرکار علیہ السلام کی نموز کے اوپر کام کیا ہے اب یہ نہیں کہ وہ بندہ بیچ میں کیا کرتا کیا نہیں کیونکہ ہم خود گناہگار ہیں ٹھیک ہے پر یہ ہے کہ گناہگار ضرور ہے غدار نہیں ہے اور یہ گناہگار بھی ہے اور ساتھ میں غدار بھی ہے چلے میں نے آپ کو کافی چیزیں کلیر کر دی ہیں یہ چیزیں ہیں جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا پھر میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اور بھی کیا ہے لیکن میں بس یہ کہ یہ سارے بہت گند ہے اس کے اندر یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک نام ہی ہے والکم اسلام جیل میں پتہ کہ یہاں پہ خطب نبوت کا جو ہے نا یہ کہ ایک کارڈ استعمال کیا جاتا ہے ردے کاردیانیت تو بی آنسٹ ہے یہ نائنٹی پرسنٹ بندے آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں یہ براد کے اوپر یہاں پہ لائیووں پہ جان بوچ کے یہ ٹاپک کو ریز کیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹاپک جو ہے نا یہ چلتا روے ٹک ٹاک کے اوپر یہ بہت بہت یہ سارے ملے میں بیج میں اور میں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یار اپنا جائزہ لگو آپ ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیروکار کہتے ہیں خطب نبوت کے امان رکھتے ہیں اور پھر بھی اپنے امان کو بیچ رہے ہو یا آپ لوگ دین فروشی کر رہے ہو اپنے امان کے ساتھ میں پھر بیٹھ کے یہاں پہ قرآنیں بات کرتے ہو کہ ہم لوگ سب سے بڑے ہم سے زیادہ مسلمان اچھا ہے کوئی نہیں ہے مجھے بڑا برا لگتا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے نام نہیں لے رہا اس وقت لیکن میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے سن رہے ہو یا کوئی میرا میسیج انہیں پنچھا رہا ہے کہ پلیز آپ نے آپ کو خود سمجھ جاؤ اور پیچھے ہو جاؤ نہیں تو مجبوراں پھر مجھے ون بائی ون آپ صاحب کے نام لے کے آپ لوگوں کو پھر گنتہ کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ نے میرے بڑے دشمن بنے ہمیں ہیں اور مزید دشمن میرے بھار روز کوئی نہ کوئی کٹے میں میرا دشمن بن جاتا ہے زویا جی میں نے سمجھ لگی کوئی نہ کوئی کٹا ضرور نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں کچھ یہ کادیانی حضرات میرے دشمن بنے بنے ہیں یہ جو یہاں پر ایک بندہ آئے ہے حق والے نام سے مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں اوہ می گوڈ زویا پروپر ریفرنس کون سے تم نے چیک کیے تھے تو بیٹا جی ہم الحمدللہ تم لوگوں کی طرح کہ تو میں نہیں الحمدللہ پتا ہوتا کہ کون سا صحیح ریفرنس ہے تمہارے پچھوارے کے اندر سے پچھوارے شریف میں سے صرف ٹائیمر ہی نہیں نکل رہا تھا تو تم تو بات ہی نہ نہ کرو تم لوگوں کو بات یہاں پر یہی چیز کلیر کرنا چاہوں گا کہ میں ایسے گھرے میں گرا ہوں کہ ایک طرف میرے مسلمان بین بھائی ہیں جو میرے میرے ساتھ کونٹروبرسی کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف کادیانی ہے جو میرے ساتھ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں اب یہ عابد شیر علی اور یہ پولٹیکل ایشو میں بھی اب میں ان میں بھی پاس جاؤں گا میں نے دن با دن میری یہ دشمنی کسی سے یہ نا سمجھے کہ یہ سوشل میڈیا کی دشمنی ہے یہ ریئر لائف میں بہت ایفیکٹ کرتی ہر چیز کو جی اچھا اصد بھائی میرا نا ایتھے میں نے ایک میسج آیا ہے تو کہہ رہے ہیں حباب جڑے نے کہہ رہے ہیں کہ وائس میسج ایک کر دوبارہ چلا دیو کیوں خاجہ بھائی کیونکہ جڑے نویں آئے انہوں نے پتا ہوئے کسی دماغ دے کوئی گال نہ رہے کہ بھائی یہ بندے جڑے نویں کیوں شروع ہوئے کسی وجہ تو کہ وائس میسج ایفان محمود برق صاحب دا ایک کریو ذرا سنا دیں تے لوگ سن لیں تا فیر اس تو جنج خاجہ بھائی کہیں دیں بھائی والیکم السلام اچھا میں ایک بات کر رہوں گا وقاسولی بھائی آپ کر لیں پھر اس کے بعد میں پلے کروں گا آپ اپنی بات کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے خواجہ صاحب کے ساتھ مل کے یہ لائیو آن کی تھی صرف ایک ہمارے مذہب کی ایک فکر ہمارے دل میں ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے لائیو آن کی تھی ہم نے ان سے کناڑا کر لیا ہوا تھا میرا خواجہ صاحب کے ساتھ بلکل کلیر موقع تھا کہ ہم نے امیر عباب کو نہ تو ڈیفینڈ کرنا ہے اور نہ ہی اس کی ہم نے کوئی اس کو الزام تراشیز کے اوپر کرنی ہے اس کا بلکل ہم نے کھیرا چھوڑ دینا یہ جانے ان کا کام جانے ہم صرف ادھر آئے تھے اپنی ختم نبوت کی جو پیرہ داریہ اس کا دفاع کرنے اور ایک پیرہ میٹر سیٹ کرنے کہ یہ بھائی بھائی باندھ کیا جائے یہ مرزے ٹٹی کو مرزا صاحب کہنا باندھ کیا جائے کہ ایک احتجاجی لائیوہ ہم نے آن کی تھی جسے ہم نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مکمل کر کے چلا جانا تھا انہوں نے آ کے تو اپنے خود پردے اٹھوائے ہیں بکاس بھائی بات کریں میں پھر ریکارڈنگ پلے کروں اچھا جی دو ایک تو یہ جو بھی آدھل بھائی نے بات کیا کہ آدھل بھائی تسی ہزار دے آئے ہو آپ پر شیئر لیلوں آہو میں اسی دن ہی دیتا اسے جس دن میں ملاقات کریں گیا اسی میں دیا یا سی ہزار دے آئے ہو اچھا یہ جی مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی اس لئے کہا تھا کہ پانچ سو دہن میں خطو ہوئیے پاغل ٹھیک ہے نا اچھا مجھے اس نے ایک آنڈ نمبر مانگیا ہے یہ سوٹو شوٹو والی بات کپڑو شپڑو والی ساری سلوڑی سمیسے کی دی لیکن مجھے اس کا پتہ لگ جاتا ہے یہ آسر بھائی کو ہر چیز کا پتہ ہے ساری چیزوں کا ٹھیک ہے ان کو میں نے بتایا وہ تجاب سے میں نے گروپ جوڑا تھا ٹھیک ہے اچھا دوسرا آپ کو پتے جی اس نے جو آبد شیر علی کا نمبر کس نام سے سیف کیا ہوا ہے کسی کو پتے مجھے نہیں دماغ میں اس وقت میں نے نہیں دیکھا اس نے آبد شیر علی کا نمبر جو سیف کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے اس نے کونٹیکٹ بیجھا ہے جب آپ کونٹیکٹ بیجھتے ہو تو وہ آپ کو پتے نام لکھا جاتا ہے جس نام سے اس نے سیف کی اللہ کی قسم اڑا کے کہہ رہو بھی کہنا زندگی کے نام سے سیف کیا وہ نمبر ٹھیک ہے نا وہ زندگی صحیح ہے ابھی آپ ساروں کو پتا ہوا کہ یہ میٹرک کے زمانے نائن سٹینڈ یا خواستہ میں مائی لائف مائی لائف یہ زندگی یہ کون سے لہتے تھے ٹھیک ہے نا وہ ہے مائی جیڑی ہے نا اینی راج دی ٹھیک ہے انہوں چھاٹ دو بس اور کچھ بھی نہیں کسی کے بارے میں بات ہی کرتے جاتا لیکن فارغ عورت ہے بس فارغ اترین عورت ہے لاؤ تسیر حصف بھائی وقاس بھائی ایک میرٹ دیجئے گا آپ جب میں مجید جانے لگا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میں بھی جمعہ کو آؤں گا ملاقات کروں گا لیکن آپ نہیں آئے میں اس چیز کو سمجھ رہا تھا تھوڑا تھا کہ شاید آپ کو بھی کہا گیا ہے کہ جب جا رہے ہو تو وہاں پہ پیسے لے کے چلے جانا سار جی دخلتے ہیں دوسری آنس سمجھ دیا رہا میں پاگل تیری لیتے ہیں بیسوں کی گل نہیں ہے لیکن آدل بھائی میں نے پانچ سو دے کے تصویریں بھی بنایا لینی تھی اور میں نے اپنے پی ٹی آئی والوں سے گھانی بھی گھانی تھی کھڑ لی وہ پانچ سو دے کے میں نے گھلیاں لینی تھی ٹھیک ہے نا تو سر میں میں تو لند بیچتا ہوں اب چھیر علی پہ اس کی سیاست پہ اس کی زندگی پہ ٹھیک ہے نا تو مجھے کوئی شروع نہیں تھی چاہاں ملاقات ہوگی میں بھی ادھر ہی ہوں لیکن میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ جو اپوزیٹ اپوزیٹ ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناتے میں آپ سے بس ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی ان فسادی لوگوں کے ساتھ میں جا کے مت بیٹھو جو لگ فساد ڈال رہی ہیں بلیو می وہ شیطان ہے آدل بھائی آدل بھائی مجھے ون فائی ون بہت زیادہ فسادی ہے اس کا ٹرسٹ نہیں کرنا ون فائی ون فسادی ہے اس کا ٹرسٹ نہیں کرنا جی سار جی اپنا آدل بھائی یہ ساری چیز ہے نا اصف بھائی کو میری حال جانا آپ بے فکر ہو جائیں یہ دوبارہ آپ کو ان والی کسی بھی لائف کے اوپر نظر نہیں آئیں گے یہ نظر آئیں گے تو میں انکسار بھی پھار دوں گا ٹھیک ہوں اچھا اچھا میری آواز آ رہی ہے سب کو اچھا دوسرا یہ جی جی آ رہی ہے آپ کا نیٹر نہیں صحیح ہے بھائی بھائی صاحب جب فری ہوں گے مجھے پون کرنا اچھا اچھا شاید پھائی مقاس بھائی آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے کنیکشن کا بھائی آپ بے فکر ہو جائیں مقاس بھائی نہیں جاتے ادھر بھائی خواہ صاحب میں اس کی زمانہ دیتا ہوں وہ وہی صفائی دے رہے تھے میں تنگا آ گئی ہوں مقاس بھائی مقاس بھائی جس کا جو کر رہا ہے اس کو مقاس بھائی مقاس بھائی مقاس بھائی خواتی سی شکل کا انسان ہے مجھے دل لگ رہا ہے میرا دل کر اچھا جی اب یہ آئی ہے ساکب افیشل صاحب آئیں اب ان کو ویلکم بیک نہیں کہنا کیونکہ انہوں نے پھر آگے سے کہنا ہے بھائی بھائی لوگ والی آئی ڈیوں ذرا چکے آج میں لے تو آن جی یار میں تو انہوں نے بہت بڑی گیم لگ رہی ہے ساکب آئی پتہ کی یہ بہت چیزہ ہندی یعنے بندہ سمٹ سمجھ رہا ہندہ لیکن کر نہیں سکتا کیونکہ بندہ کہندہ کہ چلو ایک بندے دن آل تو سی ٹورے ہو تھوڑا چلو اگلین ایک چانس دینے میں ہر بندے نو چانس دین لیکن ساکب آئی آج میں بہت مجبور ہو بھائی بھائی ترکی چھاڑا لیکن چپ کر بیٹھے رہے ایک بیعہ کر لوگوں کدھرے اچھا بیعہ کرنے ہیں انہیں نازیہ نال تے ہو گیا انہوں چوی کینٹے دے اندر تسی سوشلی طور تے اچھا گالے اس طرح ہی گئے کہ ریکارڈنگ دوبارہ پلے کر آنگا اور ایک میں پیشن کو ہی کر رہے ہاں کہ لوٹا بسترہ پارٹی سب پہلی گالتے آیا کہ فسادی ٹول آ آ آ آ آ آ آ سی دیتی منجی ٹھوگ ٹھیک او تے نا ایدر دے رہنے تے نا او در دے رہنے ٹھیک او نا زی میار اور کردار رہے رہن باقی رہن رہ گیا لٹا بسترہ پارٹی جی جلی بسترہ چکے سا ڈی آ آ آ سلام رہن اسلام علیکم جی امیر باقی آپ میرے کام کے حوالے سے بڑی چی طرح جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا نور دیا میری ساری فیملی میرا سارا خاندان میرا باپ دادا سب قادیانیم تھے اللہ نے مجھے کرم کیا کہ مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ علیہ کی الحمد اللہ خام میں زیارت ہوئی تو قریم اقا نے مسلمان کیا پھر میں پورے پاکستان میں خطب نبوت کے والے سے کام کیا ہماری ساری فیملی فیفٹی پلس لوگ وہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور پوری دنیا میں ہزاروں کا اگر انہوں نے اسلام قبول کیا میرے پروگرام سن کے میرے مجھ سے مل کے اور میری کتابیں پڑھ کے یہ میرا سارا کام آپ کے سامنے ہے مجھے بہت عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹک ٹوک پہ آئیں اور خطبہ نبوت کا کام کریں آپ کا جنت کے خلاف وہاں پہ آواز اٹھائیں کام کریں مجھے میں پھر آیا ٹک ٹوک پہ لوگوں نے آپ سے میرا تعریف کروایا کہ جی یہ باجی ہیں یہ بڑی اچھی خاتون ہیں یہ خطبہ نبوت کی بہت بڑی مجاہدہ ہیں بڑا کام کر رہی ہیں تو آپ نے اپنی براؤڈ پہ مجھے بلایا بطور ایک گیسک کہ برک صاحب آپ خطبہ نبوت کے والے سے بیان کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری باتیں کی دو تین پروگرامز کیے جس میں میں نے خطبہ نبوت کی اہمیت بتائی اور یہ بتایا کہ قاد یعنی فتنہ کیا ہے لوگوں کا ایمان کیسے برباد کرتا ہے ٹھیک ہے یہ سب باتیں آپ سے آپ کے سامنے ہیں یہ ہے کہ مجھے جب میں نے یہ پروگرامز کی یہ تو بعد میں مجھے آئیڈیا ہوا مجھے آپ نے ایک بندے کا نمبر دیا آپ نے کہا جی میں خطبہ نبوت کی بہت بڑی مجاہدہ ہوں اور میں آبش شیر علی جو ہے ستارہ ٹیکس ٹائی والے فیصلہ باد والے اس کی میں بیوی ہوں آبش شیر علی جو ہے یہ پاکستان کا ساتھویں نمبر پہ بڑا امیر آدمی ہے تو میں نو مسلمین کے لیے بڑا کام کر رہی ہوں جو لوگ اس کام پور کرتے ہیں میں نے سیالکورٹ میں کوئی سکا دیانی جو مسلمان ہوئے تھے ان کی زمینے لوگوں نے ہتھیا لی میں نے وہ چھڑوا کے دی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا آپ نے اس قسم کے بڑے دعوے کیے ٹھیک ہے اور مریام نے یہ بھی کہا کہ میں نو مسلمین کے لیے بڑا کام کر رہی ہوں آپ نے مجھے سپیشلی کال کر کے بات کہی کہ لہور میں ایک نوجوان ہے اس کا نام ہے احمد ٹھیک ہے احمد نام کا یہ نوجوان ہے یہ قادیانی سے مسلمان ہوئے اس کی فیملی اس پر ظلم کر رہی ہے آپ ہے نا میں اس کو پیسے بجواتی ہوں ابھی اس نے کوئی کاروبار کرنا ہے اس کی سٹڈی کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو میں اس کو ہر مینے دو لاکھ روی بجواتی ہوں تو اس مینے میں تھوڑی لیٹ ہو جاؤں گی تو آپ جو پیسے ہیں نا خود اس کو دے دیں عرفان محمود برگ صاحب آپ اس کو لڑکے کو پیسے دے دیں اپنی طرف سے میں اس احمد کو جو آپ پیسے دیں گے میں آپ کو وہ سینڈ کر دوں گی وہ بطور کرزہ آپ اس کو سینڈ کر دیں اور وہ پیسے میں آپ کو دوں گی میں نے آپ کے کہنے سے آپ پر ٹرس کر کے اس احمد نام کے لڑکے کو جس کا نمبر بھی میرے پاس مجود ہے جس کسی نیچر بھی میرے پاس مجود ہیں اور میں نے اس پر پیپر پس پر لکھوایا بھی ہے اس کے سائن کروائے ہیں ڈیڑھ لکھی ہے کہ میں نے عرفان بولا کہ میرے وہ پیسے ریٹرن کر دیں آپ نے تو بطور کرز کے لیے تھے ہم میرے دو لاکھ روپے مجھے دے دیں میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے مجھے اس پہنوں کی پیسوں کی اشار ضرورت ہے لیکن آپ نے مجھے آگے سے ٹرکھایا آز دیتی ہوں کل دیتی ہوں پرسو دیتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کبھی آپ ہو رہی ہیں کہ لہور میں ہاشم نام کا ایک آدمی ہے اس کو میں نے پیسے بجوائے ہیں تو وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اب پھر آپ کہتی ہیں ہاشم جو ہے وہ ملائشیا چرا گیا ہے آپ کا ملائشیا اسے رابطہ نہیں ہو پا رہا یہ سارا آپ نے مجھے آگے سے جھوٹ بے جھوٹ جھوٹے دعوے جھوٹی باتیں آگے سے کر کر کے آپ نے مجھے منٹلی ٹورچر کیا ذینی عذیت دی مجھے اشار ضرورت تھی پیسوں کی لیکن آپ نے وہ میرے جو میں نے آپ کو متورے کرس کے دیئے تھے اور آپ نے مجھے ایموشنلی اس عبالے سے میری جذبات کو بارا کہ وہ کادیانی سے مسلمان ہوا اس قسم کی باتیں کی میں نے کہا جی ہوا ہوگا ختم انبوت کا نام لے رہی ہیں براؤڈ پہ کام کر رہی ہیں یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں لوگوں سے بھی سنا جو کچھ بھی میرے سامنے تھا لیکن مجھے پتا چلا آپ ٹوٹل فراد ہیں ہنڈر پرسل آپ نے چیٹنگ کی آپ بہت بڑی چیٹر خاتون ہیں اور آپ وہاں پہ مطلب بیٹھ کے لوگوں کو لوگوں سے ختم انبوت کا نام استعمال کر کے اتنا عظیم اتنا مقدس نام استعمال کر کے آپ لوگوں سے پیسے اتی آتی ہیں اسی طرح جھوٹے دعوے کر کے جھوٹی بات کر کے اور باپ فراد کر کے اس طرح لوگوں سے یہ پیسے کٹھے کرتی ہیں با جی میری ایک بات ذہن میں رکھئے گا میں نے آپ کو بہن کہا تھا میں نے کہا ختم انبوت کا اتنا مقدس یہ کام ہے تو آپ یہ کام کر رہی ہیں آپ میری بہنیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا آپ مجھے میری بہنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں کہ آپ خطبہ نبوت کا کام کریے میں نے آپ کو بہن کہا ہے ہم خاندانی لوگ ہیں جس کو بہن کہتے ہیں اس کو بہن سمجھتے ہیں لیکن آپ نے ایک بھائی کے جذبات کو ٹیسپن چاہیے آپ نے فراد کیا فراد پہ فراد کیا دھوکہ کیا اور آپ میرے پیسے کھا گئیں اور جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جناب آبشیر لی جو ہے یہ میرا ستارہ تیکسٹائل وارا یہ میرا خاند ہے میں کل میرا خطبہ نبوت کا پروگرام ہے میں انشاءاللہ ایک کلاس پڑھا نہیں ہے مہا علامہ مشاہد صاحب آ رہے ہیں ان کو میں نے خطبہ نبوت کے ٹوپک پر لیکچر دینا ہے تو کل فیصلہ بات میں جا رہا ہوں انشاءاللہ میں کل ستارہ تیکسٹائل جاؤں گا اور آبشیر علی سے میری ملاقات ہے اور حمزہ جو اس کا بیٹا ہے اس سے بھی میری انشاءاللہ بات ہو گئی ہے میں کل جا کے ان لوگوں سے مل رہا ہوں اور انشاءاللہ ان کے سامنے میں ساری بات رکھوں گا کہ جناب مجھے بتائیں یہ آپ کی بیوی ہے جو خود کو امی رباب کہتی ہے اور یہ آپ کا نام لے رہی ہے تم میرے دو لاکھ مجھے واپس کریں ان کے پاس بھی جاؤں گا اور دوسری بات ہے کہ میری ذہنے میں رکھئے گا میرے پیسے انتہا کے حق حلال کی کمائی ہے اور حلال کی کمائی ہے الحمدللہ میں نے خطبہ نبوت کا کام کرتا ہوں اللہ نے مجھ پہ کرم کی ہے مجھے ایمان کا نور دی ہے حضور سرور کائنات نے مجھے مسلمان کی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایک پائی ایک ٹگہ بھی انشاءاللہ آپ کو حضم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ آپ عبرت کا نشان بنیں گی ہم افسا کہہ رہا ہوں میں آپ کو بد دعا دے رہا ہوں آپ نے جس طرح خطبہ نبوت کا مقدس نام استعمال کر کے لوگوں سے دھوکہ کر رہی ہیں کبھی مفتی مبشر شاہ صاحب سے دھوکہ کر رہی ہیں لوگوں سے کہہ رہی ہیں پیسے دو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جناب فلان جگہ میں کفالت کر رہی ہوں ابھی آپ دے دیں میں بعد میں دے دوں گی کس طرح افراد کر گئے کتنا عرصہ یہ پیسہ استعمال کریں گی کتنا عرصہ آپ ان کو یوز کریں گی اور ایک بازین میں رکھیں میں آپ کو اپنی ایک پائی بھی انشاءاللہ اس پہ حضم نہیں کرنے دوں گا یہ میں اپنے پیسے میرے حق کلال کی کمائی ہے میں آپ سے یہ پیسے واپس لوں گا میری انشاءاللہ آپ کو پتہ آپ میرے پروگرام دیکھتی ہیں پورے پاکستان میں میں نے سو سے زیادہ بارسوسییشنس میں پروگرامز کی ہیں بڑے بڑے ججز کو میں نے ختم انبوت کے لیکچر دیئے ہیں بڑے بڑے لائٹس کو میں نے ختم انبوت کے لیکچر دیئے ہیں الحمدللہ بڑے بڑے ججز میرے شگیرد ہیں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ چیز جسی سے میری ملاقات ہے میری فلان سے آپ سب جانتی ہیں کہ رمضللہ میں نے ہائی کورٹ تک ختم انبوت کے بڑے بڑے پروگرامز کیے کرتا ہوں یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے میں ان لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ میرے بڑے سینئر ججز ہیں ان کا میں نام نہیں بتاؤں گا ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان نے مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ برکسہ بے آپ بے فکر ہو جائیں میں احمد کا نمبر بھی ان کو دے رہا ہوں آپ کا نمبر بھی ان کو دے رہا ہوں انشاءاللہ انہوں نے کہا انشاءاللہ اس کو ایف آئی اے سائبر کرائم میں بات کرتے ہیں ایف آئی اے کے سائبر کرائم کا ڈپٹی سیکٹری وہ بھی میرا دوست ہے من سے میں ڈریکٹلی بھی بات کروں گا اور انشاءاللہ آپ پاکستان نہیں آتی میرے آپ صرف میرے پیسو کی بات نہیں ہے آپ جو لوگوں سے ختم انبوت کا نام استعمال کر کے جو لوگوں سے فراد کر رہی ہیں انشاءاللہ میں آپ کا یہ فراد سارا بے نکاب کر رہا ہوں میں ٹک ٹوک پہ بھی آ رہا ہوں لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ فراد عورت ہے اس سے بچو اپنا ایمان بچاؤ اور یہ بھی پوسیبال ہے کہ آپ کادیانیوں سے بھی پیچھے ملی ہو اور ان کے ساتھ بھی آپ مل کے اس قسم کی یہ ساری حرکات تسکرات کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں سارے کام کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ کل میں فیصلہ بات بھی جا رہا ہوں اور وہاں پہ بھی جس کو آپ کہتے ہیں میرا شوہر ہے آب شیر علی سارا ٹیکسٹائل والا یہ پاکستان کا ساتھ وہاں امیر آدمی ہے یہ ہے وہ ہے اس سے بھی میں کل جا کے ملوں گا انشاءاللہ ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے اندر میرا فیصلہ بات میں کئی بار خطمین بوت کے ٹوپک میں میرے پروگرام ہو چکے ہیں میرے بڑے شگرد ہیں الحمدللہ جو یونیورسٹیز یہ جو ہیں ٹیکسٹائل جو ملز ہیں وہاں میرے شگرد ہیں پورے فیصلہ بات میں انشاءاللہ یہاں پہ بھی میں جا کے ڈونڈ لوں گا ایشو نہیں ہے اس سے بھی ملوں گا اور انشاءاللہ آپ کا جتنا یو ڈراما اپنے رسا ہے انشاءاللہ اس ڈرامے کو میں ختم کروں گا اور میرے پیسے پائی پائی انشاءاللہ میں آپ سے واپس لوں گا جی جناب یہ آپ نے ساری ریکارڈنگ سن لیا غریب آدمی بچارہ بد دعائیں دے رہا دیکھو ایک منٹ جی جی اسلام علیکم بچار پائی ویلکم بچار پائی اسلام علیکم ویلکم جناب میرے نا اپتے اپتے جیڈے نینا ایسی ہی سچویشن تے سوال نی میں نو نا تقریباً میں ایسی بی بی کو لگا دی بیٹھا بھی نہیں مطلب کہ کوئی میرا ایسا کوئی سلام دعا کوئی چکر یا میں نو حرانگی اس گال دی آئی کہ ایک تسی نام لیندے ہو کہ روالپاکس سلام دا نام لیندے تسی او دے او تے کھا کے باتو چوب چلاندے ہو تے تسی لوکا نو لوٹ دے ہو باتو چوب تسی آگے کہیں دے ہو جی میں بڑا پکا مسلمانا کدا مسلمانا یہ رہا کس چیز دا مسلمانا میں نو خون میری سارے ویر پر آنا صرف ایک ریکویسٹ سمجھلو جننے بھی خاج صاحب تسی اصد بھائی ملک صاحب جننے بھی ویر پر آنے جڑے سارے ختمین بھووو تے کام کردے اس بی بی دا جدے جدے کولو ایک سنگل بھائے سنگل ٹیک دا میسج بھی ہے یا جتے اس بی بی نے جو جو پہنی یقیدہ واجہ بجائے سارے ویروں نو ایکسپوز کرو تے اللہ جڑا ہے نا اللہ پاک دی ذات بھی راضی ہو تے یقین منو میں بزاتے خود بڑا راضی ہو وہاں دا کیوں ایک گاند دبارہ چے تو تُسی انہوں گاند نو گاند چے سوٹو نا جتھو دا آیا اتھے جا کے رہلے مزا ہے دا ویروں پر آنے میں صرف اینا کہ انہوں نو مافی نہ دے ہو جے کوئی بندہ بھی جے تُسی سارے ویروں پر آچھنگا کم کر دے ہو تے میں آخری گلے ہی کریں گا کہ جتھویں نگلی ہیں نا ایتھے انہوں تنہوں مطلب بیدہ ساتھ کو چھوڑ دے ہو جتھو جتھو کو جو ہے نا ایکسپوز کر دے ہو بس میں ایک آنگا ویرہ پر آنے جی اسلام علیکم سارے مسلمان دوستان ویرہ نو تے اللہ علیکم سلام علیکم میں نے اریجنل گل آجے پتہ چال دی پیئے دورت پہلے ہی مطمئن نہیں سی تے میرا ہاتھ جڑا نا میں آگے وہ دان دا وہ دان دا پیچھے کھچ لینا ساں میں کہنا ساں نہیں یار دل نہیں ماندا تے آج جڑی نا انتی گل کھل کے سامنے آگئی ہے ٹھیک ہے تے ایک دوست نے میرے پرسنل دے بچ میں نو کیا ہوئی سی کہ انجنج میرے نا گل ہوئی ہے تے میں پھر انہوں پھلا اس راز رہو تھی میں کہنا نا ڈاپٹر صاحب اس راز نو راضی رکھنا تے میں پھلا اس راز نو راضی رکھا میں کہ شاید شاید ایک پاہی نا کوش ہویا ہوئے تے اے تا فیرو تاندنی تانی وگڑی یہ یار یہ اوہ ارفان بھرک صاحب مجھ نے نہیں چھڑیا ہی کہ اوہ گھڑیاں لے کے دینو تیار سی جناب ارفان بھائی تو انہوں میں گھڑی لے کے دینی ہے ایک نال اور پہیرہ لیا سی لو جی چندہ کرو اسی گھڑی لے کے دینی ہے جی جی بالکل فہیم بھائی تے جتنی بھی تھے بیٹھے نے میں اس چیز تا بھی ذکر کر رہا کہ دیکھو جو میں لائیو تھے آیا سی نا تو اس ویلے بڑا آکھیا گیا سی کہ بھئی خواجہ صاحب ہم آپ کو پیکش بجوہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے خواجہ صاحب ہم آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ پہنچ جائے گا آپ کو اتنی پیسے پہنچ جائیں گے اناؤنسمنٹ ہوئی سی ہر بندی طرفوں بڑی بیک میں بلیف کروں میں عمر اباب نے اس وقت بھی آکے ایسی کہ مجھے کسی سے ایک پینی کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ میں جیسا بھی ہوں الحمدللہ ٹھیک ہوں بلکہ میرے لئے دعا کریں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اب انہوں نے کسی سے اگر پیسے لیئے ہیں مجھے نہیں معلوم میرے نام پہ یا ابھی تک انہوں نے نہ مجھے کوئی پیکج بیجا ہے نہ کچھ بیجا ہے کچھ بھی نہیں آیا تو اگر کسی بین بھائی نے ان کو کوئی پیسے دیں ہیں عمر اباب کو میرے نام پہ تو پلیز وہ بھی اپنے پیسے واپس لے لیں کیونکہ وہ پیسے میرے پاس آئی بھی نہیں ہیں اور نہ مجھے ضرورت ہے آپ کا اتنا ہی پیار میرے لئے کافی ہے ٹھیک ہے جی ایک چیز میں جتنی اتنی باتیں ہو رہی ہیں ایک اور باتیں میں کلیر کرتا چلتا ہوں میہ ادریس جو ہے وہ ان کو ڈس ہون کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ میں کوئی لیندن نہیں امیہ ادریس کا بڑے سال پہلے کی وہ کوئی فوٹو لگائی ہوئی ہے جس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا شغل ملا کیا آؤ کہ چلو تھوڑا جا کئی ملتا ہے رنگرلیاں لوگ منا لیتے ہیں انڈرکور بیعہ بھی کر لیں اندینے کیونکہ امیر لوگ اندینے اس وقت مجودہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عابد شیر علی کی وائف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے فوٹ ہو چکی ہوئی وہ آدمی اس وقت سنگل فادر ہے تو یہ بھی ابھی سنگل مام ہے تو ان کا آپس میں فیر چل رہا ہے بالکل ٹھیک ہے میں اس کی کنفرمیشن دیتا ہوں اور ویری سون یہ آپس میں شادی بھی کریں گے ہو سکتا ہے کچھ میں انہوں میں پلان بنا رہے ہیں تو یہ سب ایک فراد کیس چل رہا ہے سب پیسوں کا معاملہ ہے یہ سب چیزیں ایسی آپ دیکھیں آپ سب بینڈ بھائیوں کو یہ پیس پتہ لگی دیکھیں میری حاک حلال کی کمائی ہے میں نے حاک حلال کمائی ہے برک صاحب نے کمائی ہے شاید صاحب نے کمائی ہے اور بھی بہت لوگوں نے محنت کر کے ہم لوگ پہنی پہنی جوڑ کام جوڑ کے ہم لوگ پیسے کماؤں گے ہم لوگ ادھر ملٹی ملینیٹ نہیں ہیں تو اس لیے عمر عباب صاحبہ آپ کو اب میں بلکہ جس طرح برک صاحب نے بولایا انہا کہ آپ کو آپ کی کوئی بکشش نہیں ہے اس لیے میری طرف سے بھی عمر عباب صاحبہ اور جو جو ان کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے کوئی بھی بندہ میں میری طرف سے میں کوئی معافی نہیں ہے بے شکو عبد شیر علی ہو یا میاں نواز شریف بھی ادھر آج جوے یا کوئی بھی آج جوے جیدر میں اتنے قادیانیوں کے ساتھ میں اتنے لوگوں کے ساتھ پنگا لے سکتا ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں پنگا لینے کے لیے راضی ہوں مجھے کوئی ٹینچن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے وہ دیکھیں نیچے ایک بندے کی حسین اگلی ہے اپنی تصویر دیکھ کے یہ اس بندے کا چیرہ دیکھیں ایک منٹ ہے رو ذرا اس بندے کا چیرہ دیکھیں ایک منٹ ہے رو جو یار ذرا اس بندے کا چیرہ دیکھیں شویب منچے کا اور یہ لکھ رہا تھا جی کہ میں جو ہے نا وہ اپنا اکاؤنٹ اس کو دے رہا تھا سالحہ تیری امی یہ تھے آگے اقبال جرم کار گئی ہے کہ میری ادھنال آج تک قدی ان بوکس دے بیچے گالی نہیں گئی تو یتیم ہو گیا ہے تیری امی نے میرے نا لا تعلقی ظاہر کار دیتی لانت تیری زندگی دے اتے بے شمار چوٹ بولن لگیا نا اپنی کمت کم ہے ہو جے ہلیے دے لیا کرو تسی دین دے ٹھیکے دار بنے اندے ہو تسی اس طرح بڑا ٹی ایل پی نو پریزنٹ کار دے ہو بڑے باب بے ہو رہا دے تسی جی رہنا سلاتان پھوکن ڈے ہوں دے ہو تو انو شرم نہیں آن دی جدو تسی جی رہا ہو کنال اندنے کسے دے اتے الزام تراشیاں کار دے ہو میں ایک چھوٹی جی ریکارڈنگ پلے کراں گا جی او یتیم ہو گئے نہیں اونا دے پیو مار گئے جی جنہ نے موقف دی تاسی اے نا دے پیو ڈریکٹ دوزخ گئے جی مار کے ڈریکٹ بغیر بڑے کو فیل اے جنہ نے دعوے کیتے جی اے سننا ذرا ملک بھائی اے دعویٰ ذرا سننا لانا میرا ڈاک لنا اے نا پیان گے لوڑا نا کیڑا ہے پیوانا پیان جگو اور مینے نی 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 کوئی نہیں ڈاک سکتا شوئب بھائی ہے گالنی اسید ڈیجے نے کینیڈا وستی نا امی رباب دیتے ایک دو اور بنے لے ترو نا اس نے کیتا ہے اپلائی کرنے اس نے اس نے ڈیٹ پتے ہیں آج کل وہ ڈیٹا کرے لمیاں مل رہی ہیں اینو ہو گیا کام اس دا اس نے جانے جانے کیونکہ ویسے بھی اتھائے فارغ پیٹ جانیاں سیٹیف گیر دا سین کارکے اتھائے فارغ جمعہ کرائی چلی گال کرو جی ہے او کروانی سے اللہ افہتر شاہد ایسا حبل آؤ کہ اینا دیا اپنیا جنانیاں سنتا نہیں جیو یا یا ایسے میں ایک گال کرانگا جیسے نہیں یا یا کسی بھی کار لے ملک بہتے ہیں جو میں نے سنتا مزا دے لیندے علی لندن تیری بڑی دیا سنتا نہیں یا خواجہ بہی نے گال کی تھی شادی علی ٹھیک ہے امیر باب امیر باب بھی عبد شیر علی گال لے تی اپریل بروز اتوار صبح ساڑھے نو وجہ دا ٹائم سی ٹھیک ہو سون رہے ہو آواز آرہی میری آرہی سون رہی ہوں ان نے صبح صبح کال کی تھی کہ ابھی اس اس طرح کر کے بیگم میری نو کیا کہ میں تیرے نالنا ایک مشورہ ہے بیگم ہم کو لن شکریہ ساڑھے سو تیرے چیز ڈیو چیز 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 سیدمی جنگلے کے ایسی گھلانی کرنیاں تبا کی گالی ہے اوہی کے علی لندن جڈے یسید نہیں گھلے کی تھی ہے علی لندن نال نال جڈا سجاد گھن دلن بھی ٹھپا چنگی طریقہ دے نال ہے ہے پلاسٹک دا تماشتی یل پی دا کنجر اوہی اوہ ناا انہینہ صبح صبح قال کی تی تے قال تینا کی تے غلطی تی نال نال ایڈا واللہ عالم کیمرہ آنو گیا امیر باب دا ان نے جناب نائٹی پائی ہو جی لال رکھ دی گارلو اور اسی تیدہ چیرہ ان جسی جی میں اللہ ماف کرے میں تکوری ڈر گیا ایک ہی ہے ان نے کیا جی میں اگلے ہفتے علی شیر گجر دے نال نکاہ کرن ترکی جا رہی ہیں بیگم میری نے کیا اچھا تو ترکی جا رہی ہیں نکاہ کرن میں انتے نہیں پتا نہیں نہیں علی شیر گجر میں نو بڑا پساند آیا وے تے میں ادھنا نکاہ کرن واسطے جا رہی ہیں اے گل علی شیر نو بے شک پوچھ لے ہو کہ تیری تے ملک وان دی لڑائی کیسے گالتے ہوئی سی اے علی شیر گجر نو فون کی تا کہ علی شیر بھائی تسی ایک کام کرن لگ گئی انہیں کیا انہیں علی شیر گجر نے اگو ملک نا کافی بیسم بیاس ہوئی نا دا آخر تلق ختم ہو گیا علی شیر گجر نے کہا جب ملک تین شادیاں کار ساکتا ہوئے تے میرا تے مستقبل باندھا ہوئی میں کینڈا چلی جاو آنگا چلا جاو آنگا ہونزہری گالے اے بچی تے نہیں ہے جتے سارے ہاں کو زار زار پونڈ لی لیا انہیں انہیں رابطہ کیتا چاندنی دن آل چاندنی نے انہوں گو فلم سنا دی تی بھی اس طرح کارکے نا میری بیٹی دی شادی ہے تے میرے کو پیسے تھوڑ دے نے تے میں انہوں تھوڑ جو پیسے چلا انہیں کہا جی میں چاندنی دیتا تی لاکھر پہیا میری بیٹی پاکستان سید ایک منٹ صرف رکھنا خواجہ بھائی میں ایک منٹ تھا لے جانا راجہ صاحب انہوں لینہوں گال کمپلیٹ کریں گے میں واپس آ جانگا جی سید کم شروع کرو انہیں کہا جی میری بیٹی پاکستان گئی ہے انہوں میں کہا کہ تی تی جہاں تیرا پینتی لاکھر پہیا چاندنی دے دے تے انہیں پھر چاندنی نے نا گال کی تھی کہ بھی اس اس طرح کر کے علی شیر گجر میری انٹرسٹ ہے غویے تے میں نا علی شیر گجر نا نکاح کرنا چاندنی چاندنی نے اگویں لفظ بول لینے کہ ہاں ٹھیک ہے تم علی شیر گجر سے نکاح کر لو میں بھی علی شیر گجر کے ساتھ آ جوں گے ہم کٹھے رہ لیں گے اچھا جی میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ مجھے ایک